یہ بچوں سے پتھر مرواتے تھے اور ان کی ذہنیت خراب کرتے تھے سارے انہوں نے ان سے پوچھئے کہ انہوں نے کشمیر کا کشمیر کے نوجوان کا ایک قسم کا انہوں نے قتل کرا ہے سویلین ڈیتھ کا کمپیریزن کرو نیل ہے سٹون پیلٹنگ نیل ہے آج کلنڈر نیل ہے آج سویلین کلنگ نیل ہے یہ خون خرابہ ہو ہم پانچ زار دس زار بوٹ لے کے مل اے امپی بنیں گے بھول جاؤ وہ وقت چلا گیا اب وہ وقت آنے والا نہیں ہے وہ دفنا دیا اب وہ نہیں آئے گا 87 الیکشن میں ارگنگ نہ ہوتی تو آج کشمیر جو ہے اس میں آمن ہوتا آج اس کی ایک دکان تھی آج اس کی دو دکانیں ہیں جس کا ایک ہوتل تھا وہ دوسرا بنا رہا ہے آج جس کا کھیت چھوڑ کے باغ رہا تھا وہ اپنی کھیت میں کھیتی کر رہا ہے سر بات کیا ہے بات برداشت نہیں ہو رہی ہے کہ آمن کیسے آگیا ہم تو لاشوں میں زیڈ پلس پلس پہ رہتے تھے اور کچھ ہی لوگوں میں سر آج آمن ہے ہماری بہنیں اگر جمہو کشمیر کی حد سے باہر شادی کر لیتی تھی تو ان کو زمین پہ جہداد پہ حق نہیں تھا حق ان کا کٹ جاتا تھا حالانکہ ان کو شریعت اجازت دیتی ہے شریعت بھی اجازت دیتی ہے مالکہ نہ حقوق پہ مسلم کانفرنس سے نیشن کانفرنس بنی اور کانگریس کے دوبارہ بنائے گئی اور ان کا کچھ برقصت تھا کہ ایسا سٹرکچر بنائے جائے جمہو کشمیر میں کہ جس میں پاور جو ہے چیرمن سر کہ کچھ فیملیز کے پاس رہے اور انٹینشنلی جان بوجھ کے جنری لیٹرل سیس پائر کرا اور جس سے پیو جے کے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھر بھار فیملی جمین جیداد اپنی مذہبی عبادت گائیں چھوڑ کے گھر میں جگی یہاں جمہو میں آکے جہاں دیش کے انے انے حصوں میں جگی جھوپڑیوں میں بسے ہونر بیمبر شری گولام علی آپ سکس مینٹس رسپیکٹی بل دیپٹی چیرمن سر آج جو بل ہے یہ دوزار دو ریزرویشن ایک امینڈمنٹ ایک اور اس کا ری آرگنائیزیشن ایک دوزار انیس میں اس کی سپورٹ میں کھڑا ہوا ہوں اور اس میں یہ جو لوگ سبہ میں پاس ہوا ہے اور اس کا جو جمہو کشمیر میں لاب ہوگا وہ تین جنگوں میں جو لوگ پاکستان سے پاکستان کے پاس جو اکوپائٹ ہمارا ناجائز قبضے میں علاقہ ہے اس سے جو مائگرنٹ ہوئے ہیں ان کو لاب ہوگا اور الیکشن کی رگنگ کے بعد کشمیر میں جب ترمائل آیا تو اس میں سے جو لوگ کشمیری مائگرنٹ جس میں زیادہ تر کشمیری پندت جو اس وقت اپنی عزت لے کر اپنی جداد پروپٹی عزت عبرو نیٹیوٹی سب چھوڑ کے جمہو میں جہاں دیش کی انیانے جگہ میں بسے اور اس کے علاوہ ادھر سوسل کاسٹ کیونکہ جس کا بلکل تھوڑا سا دو پرسنٹ کے قریب اس کو پہلے ریزرویشن تھی اور اس کو ایک عزت دی گئی ادھر بیک وڈ کلاسس جو کہ پورے دیش میں ہے میں آج کی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ جو بیسک بنیادی جو نصور تھا تن سو ستر اس کو اس پہ سپریم کورٹ نے آج جو ڈبل مور لگائی ہے اس کے لئے میں دیش کے وزیراعظم اور دیش کے وزیرا داخلہ اور لاکھوں وہ لوگ جنہوں نے اس جمہو کشمیر کو یا دیش کے انہیں حصے جو ہیں جو اس وقت دیش کے ساتھ نہیں چڑپائے لاکھوں کرکرتاؤں نے اپنی جیلیں دیکھی ہیں جانیں دیتی ہیں دی ہیں میں ان کو بھی مبارک بات دوں گا آج کی دن میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا جب مسلم کانفرنس سے نیشنل کانفرنس بنی اور کانگلس کے دوبارہ بنائے گئی اور ان کا کچھ بقصد تھا کہ ایسا سٹرکچر بنایا جائے جمہو کشمیر میں کہ جس میں پاور جو ہے چیرمن سر کہ کچھ فیملیز کے پاس رہے اور انٹینشنلی جان بوجھ کے جنری لیٹرل سی سپائر کرا اور جس سے پیو جے کے اور ہزاروں کی تداد میں لوگ اپنے گھر بھار فیملی جمین جائداد اپنی مذہبی عبادت گائیں چھوڑ کے گھر میں جگی یہاں جمہو میں آکے جہاں دیش کے انہیں انہیں حصوں میں جگی جھوپڑیوں میں بسے اور میں اس کے ساتھ سی او کے اگر اس وقت کے یہ غلطیاں نہیں ہوتی ہیں تو کرگل کا کرگل کی جو اتنی شہادتیں ہوئی ہیں جو کرگل جدھ نہیں یہ پوسیبل ہی نہیں تھا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پورے طور پر موٹے طور پر کانگریس نے وہاں حکومت کری ہے جہاں اپنی آپ کانگریس میں سے آپ اس کو بڑا بیٹا کہہ لیجیے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی جہاں باقی لوگوں نے زیادہ تر حکومت کری ہے اور 370 جو کہ ایک نصور تھا لیکن اس سے وہ وہ چیزیں دیش کی لے جاتے تھے جس سے کچھ فیملیز کو فائدہ ہوتا تھا اور کبھی بھی ان کو کسی نے نہیں روکا تھا کہ ہماری بہنیں اگر جمہو کشمیر کی حد سے باہر شادی کر لیتی تھی تو ان کو زمین پہ جیداد پہ حق نہیں تھا حق ان کا کٹ جاتا تھا حالانکہ ان کو شریعت اجازت دیتی ہے شریعت بھی اجازت دیتی ہے مالکہ نہ حقوق پہ لیکن چیئرمن سر بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی وہاں سطح میں رہے ہیں جو بھی ان کو سوٹ کرا اپنی پیڑی در پیڑی نسل در نسل ٹرانزیشن کے لیے وہ انہوں نے قانون بنائے یہاں اگر آپ رگنگ کی بات کریں اگر رگنگ نہیں ہوتی اگر انیس سو یہ جو ستاسی ایلیکشن میں رگنگ نہ ہوتی تو آج کشمیر جو ہے اس میں آمن ہوتا اس رگنگ کی وجہ سے وہ کشمیر کی براست وہ کشمیری پندت جو کشمیری مسلمان بھائی کو پڑھانے والا وہ اس کو عربی پڑھانے والا وہ اس کو فرسی پڑھانے والا چیئرمن سار اس کے بڑے بڑے سائنٹسٹ بڑے بڑے اپنی عزت لے کے رات و رات ایک دہشت گردی کے سائے میں جمعوں کی گرمی میں اور یہاں فرید آباد اور دیش کے کئی جگہ اور پوری دنیا میں میرے بھی استاد رہے ہیں جب میں انجنین کر رہا تھا اور میں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ کیسے ایک ایک ابرتی سیولائیشن ایک دنیا کی بہترین سیولائیشن نے اپنا گھر چھوڑ کے اور آکے اپنی ایک اس کی زندگی گزارنا پڑی جرمن سار ابھی چروعات ہے مجھے اب میں جمعوں پشکر کے ایک ہوتا ہوں سر لینڈ ریفارمز کی بات یہاں کر رہے تھے سر وہاں راجپوت فیملیز لینڈ ریفارمز کے لیے ملک ان کو ملکانہ حق سے ان کی سرکاری زمینیں ہوگے دو ہی کمیونٹیز جہاں وہاں زیادہ تر راجپوت اور گجر لیکن وہ پچھلے ستر سال سے ان کو یا معلوم نہیں انہوں نے پوری دنیا میں ڈنڈورہ پھیرا کہ لینڈ ریفارمز ہوگے سر میں آپ کو ایک اور بات بتانا نہیں چاہوں گا تو نائنسافی ہوگی وہ کہہ رہے تھے ہمارے بھائی اپنیشن کے میمبر تینکھا جی کہ بہت اچھا ہے مجھے اچھا لگا میرے کشمیر کشمیر کے بھائی ہے اور جب جذبات سے بول رہے تھے تو ہم منیسٹر صاحب نے بھی ان کا سواقت کرا لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کس پرائم منیسٹر نے یہ کہا کہ سکائیز دل لیمٹ چیرمن سار کشمیر کے لوگوں میں دوری ذہنیت کری کشمیر کے نوجوان میں کے دماغ میں دوری ذہنیت کری تاکہ وہ ٹو بی آر نا ٹو بی کے چکر میں رہے وہ کبھی ایسے شاشک کانگرس نے ان کو کبھی بھارت کا بننے نہیں دیا آج ابروگیشن کے بعد آج ان میں دھوبیدہ نہیں ہے سر جمہو سے کشمیر سے لوگ بھاگ رہے تھے دوزار چودہ سے پہلے لوگ بھاگ رہے تھے لوگ ہیمارچل میں پراپرٹی خرید رہے تھے فوراں میں جا رہے تھے لیکن جیسے ہی نریندر مہودی جی دیش کے وزیر آزم بنے اور دیش کے وزیر دھاکھلا جب امید شاہ جی بنے تو سر آج لوگوں کے ذہن میں ذہنی ٹھراو ہے آج جس کی ایک دکان تھی آج اس کی دو دکانیں ہیں جس کا ایک ہوتل تھا وہ دوسرا بنا رہا ہے آج جس کا کھیت چھوڑ کے بھاگ رہا تھا وہ اپنی کھیت میں کھیتی کر رہا ہے سر بات کیا ہے بات برداشت نہیں ہو رہی ہے کہ امند کیسے آ گیا ہم تو لاشوں میں زیڈ پلس پلس پہ رہتے تھے اور پوشی لوگوں میں سر سر آج امن ہے میں کل کشمیر گیا یہاں سٹرڈے کو سر آج بچے میں نے کھیت میں میں نے پلیگرونڈ میں سکول کے پلیگرونڈ میں میں نے بچے کھیلتے دیکھے سر یہ بچے سر یہ بچے سر یہ بچوں سے پتھر مرواتے تھے اور ان کی ذہنیت غراب کرتے تھے سر انہوں نے ان سے پوچھئے کہ انہوں نے کشمیر کا کشمیر کے نوجوان کا ایک قسم کا انہوں نے قتل کر رہا ہے سر سر آج میں میں گورننس کی بات کر رہے تھے یہاں آج میرا بھائی بیجلی کی بات کر رہا تھا ارے ہمیں تھانکس ہونا چاہیے ہومنیسٹر صاحب کا ارے جمہ کشمیر کے بارے میں سیاست مت کریے ارے آج امن ہے وہاں ارے آپ لوگ تو آپ لوگ بھی تو بڑے تیس سال کے بعد گلمرگ میں کھیلنے گئے گلمرگ میں سیرو تو فری کرنے گئے کل تک آپ کو کون جانے دے تھے کل تک آپ سائے کے اس کے نیچے تھے ارے کل تک سور پہ چیرمن سر جاتا تھا اور دس سر پہ لگتے تھے آئے سٹیٹ کی بات کیوں کرتے ہیں یہ آئے نریندر موڈی جی کا آئے نریندر موڈی جی دیش کے وزیراعظم ہیں آئے سر اگر سرپینس کے ایک آکانٹ میں اگر تئیس لاکھ کچھ ہزار جاتا ہے تو سر تئیس ہزار کچھ لاکھ ہی جاتا ہے کسان کے کوٹ میں اگر چھ ہزار جاتا ہے سال کا چھ ہزار ہی جاتا ہے سر بچولے کتم ہو گئے سر ٹینڈر سر ٹینڈر ایک ٹینڈر پانچ لاکھ ہوتا تھا اور وہ دو کروڑ پہ ختم ہوتا تھا سر آج پنچائت میں پچاس ہزار کے لیے بھی ٹینڈر ہوتا ہے سر یہ ان کو دیکھنا پڑی آنکھیں دیکھتی نہیں سر کیسے آنکھیں دیکھیں گی میں سر ویسٹرن راجستان میں گیا میں وہاں ایک منتری تھے تو میں نے کمپین میں پوچھا اس کو اپنے کسی کاری کرتا کو میں نے کہا کیا بات ہے کہتے جناب کوئی سینٹرل سپانسر سکیم آئی کہتے صاحب کو منتری صاحب میں نے کہا سینٹرل سپانسر سکیم آئی کہتے ان کے بھائی پنچائت پرمک ان سے بات کریں گے میں نے کہا کوئی اور پانی کی دوسری سکیم آئی کہتے ہیں نہیں ان کے دوسرے بھائی جو ہیں وہ جناب پرمک ہیں میں نے کہا کوئی اور سکیم آئی کہتے ہیں ان سے بات کریں گے سر دیکھنے والی آنکھیں چاہیے ہمیں میں سے ہم میں آنے کے لیے سمیں لگتا ہے سر سر میں سر دس ہزار بوٹ بی ایم پی ہیں سر آج ہم برداشت نہیں کرتے تھی ٹائر تھی ٹائر میں سر بلوک بی ڈی سی کے بلوک 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 برمک آج چودہ آج چودہ لیڈر ایک جلے میں بنے ہمیں لیڈری برداشت نہیں آج ڈی ڈی سی چیرمین آج ٹائربل ریزیڈنچل سکول آج سر سر ان کو کیسے برداشت ہوگا سر کیوں برداشت ہوگا سر کشمیری پنٹوں کا میں ریفیوزی کا بات کر رہا تھا سر سر ہم نے ہم نے ستر سال کے بعد ساڑھے پانچ لاکھ دیا سر کس نے روکا تھا کس نے 370 ادھر کو لینے میں تھوڑی روکتا مطلب جو مرجی والا لے گئے سر وہ جو وہاں سے آئی ہوئے نا جو مائیگرینٹ ہوتا اس ہی کو معلوم ہے سر سر اور اس ٹائٹ سیکٹ آج جنگلہ کہتا جی ابھی امپلیمیٹ نہیں ہوئے آرے اٹورو سٹیٹیز ایکٹ سر دنیا بھر کے سر میں کیا کروں کہ ڈی لیمیٹیشن کمیشن سر سی کا سر کہیں پیر کہیں مجھے کون سی سیٹ کرتی ہے سر سر یہاں نہیں سر یونی لیٹرل سیز پیر کے بارے میں اگر میں کہہ دیتا آپ کو تو سر بڑے انہوں نے اس لیے کرا تھا کہ ہماری حجمانی رہے سر کہیں سر انہوں نے کشمیر کے کشمیری کو بھی وہاں کشمیری نہیں سکتا اس کو بھی گجر بولتے ہیں سر پہاڑی جا گجر جاں ڈھوگرا تو دور کی بات ہے سر یہ سر ٹوریزم کی بات دو کروڑ سر دو کروڑ ٹوریزم سر دس چیزوں کو جی آئی ٹیگ سر سر ٹوریزم کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ بزرگ جو اول کپ پرس ہیں کشمیر کو بیسٹ دیسٹینیشن اس وقت اپنی اینورسری منانے جا رہے ہیں سر فورن ٹوریس سر فورن فورن سے انویسٹمنٹ کرنے جمو کشمیر لوگ آتے ہیں سار یہ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو ہم پانچزار دسزار بوٹ لے کے امیل ایم پی بنیں گے ارے بھول جاؤ وہ وقت چلا گیا اب وہ وقت آنے والا نہیں ہے وہ دفنا دیا اب وہ نہیں آئے گا اب وہ جب ہم کمیٹمنٹ کرتے تھے نا کہاں سے لندن میں بیٹھ کے بارگیننگ کرتے تھے میں چیم منیسٹر بناو گے تبا ہوں گا اب وہ وقت چلا گیا ارے ارے اتنی ریس مجھے بڑے افسوس کی بات ہے اب میں ڈاکٹر فروک صاحب کو کہوں گا کیا بارگیننگ اب لندن سے نہیں ہوگی اب ارے 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 لکڑی والے سے ارے لہار والے سے ارے 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 ستر سالوں میں آپ نے پورے دیش میں ستائیس پرچنٹ آپ نے ان کو دو پرچنٹ دیا آپ نے سربے تک کرنا گوارا نہیں سمجھا یہ دیش کے میں میں ہومنیسٹر صاحب کو مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے سربے کروایا اور آج آج اجزت سے بھل لہ رہے ہیں سر اپنی پیڑا اپنی پیڑا وہی 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 بیان کر سکتا ہے آج نریندر مہدی جی ہی پیڑا OBC کی فیل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ OBC سے ہیں اور OBC کی one cannot feel بیان is judgment سر سر یہ کہتے ہیں مسلمان بہاں خطرے میں ہیں سر ایک بہت جمہو کشمیر ایسی علاقہ ہے دیش میں ایکنومک ویکر سیکشن پہ ان کو وہ ملتا ہے آیوش کارڈ پہ فسلٹی سر جمہو کشمیر مسلم مجاریٹی علاقہ ہے بہاں سب کو چھوٹے کو بڑے کو کسان کو غریب کو امیر کو سر پانچ لاکھ کا فری علاج ہے سر ان کو دیکھتے نہیں آنکھیں نہیں ہیں سر جنتہ پارٹی نریندر موڈی جی کے رہنمائی میں بھی ایکنومک ویکر سیکشن ملا ہے سر ان کو نہیں سر بہت ساری چیز منارٹی ایکٹ سی ایسٹی اور طورسٹی ایکٹ سر ان کو جمینایل ایکٹ دنیا دنیا بھر کی سر آج کشمیر میں میں ہمیں ایم پاورمٹ پہ کل انتناک میں ایک پروگرام کرا چکشت بھارت پہ میں نے ایک پروگرام سر لوگ سننے آتے ہیں سر لوگ دیکھنے آتے ہیں آج کشمیر میں پہلے دو فصل ہوتی تھی آج تین ہو رہی ہیں سر بمبوں کے اس میں ٹیرر میں سر وہ اتنے بمبارمنٹ ہوتی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے آج ٹیررزم کی بات کرتے ہیں سر ایک ہزار بر پاکستان سے جب انفلٹریشن ہوتی ہے ایک ہزار بر سوچتا ہے کہ میں میں جاؤں کہ نہیں اور نائنٹی نائن پرسنٹ وہ باگ جاتے ہیں آج ہماری جو فورسز ہیں بارڈر پہ اتنی مجبود ہیں سر آج تیررزم جو ہے بخلات میں آج ہمارا بھائی کوئی تیررزم کی بات کر رہا تھا کہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ارے ارے آپ نے تیررزم کو دیکھا نہیں ایک ایک جو پولیٹیکل پارٹی سطح میں تھی کشمیر میں آپ جانتے ہیں میں کیوں نام لو کہ کون سطح میں تھے وہ ڈیڈ بارڈیز پہ وہ لاشوں پہ حکومت کرتے تھے آج لاشوں میں کوئی حکومت نہیں کر رہا آج کشمیر کے لوگ خود چنیں گے اور خود اپنے لوگوں کو چنیں گے اور وقت آنے والا ہے میں جانتا ہوں میں ان کی پرابلم کو میں سمجھتا ہوں اب وہ پیسہ ڈائیوٹ نہیں ہوگا سر آج اب وہ پیسہ ڈائیوٹ اب ٹیکنیکل ائرپورٹ میں میرے گیسٹ نہیں آئیں گے سر آج آج دیش کا پردان منتری نرندر مہدی جی ہیں آج دیش کے وزیر داکھلا عمیت شاہ جی ہیں آج اب پیسہ ڈائیوٹ آج جس کو بھیجیں گے اسی کو جائے گا آج آج کشمیری پندت بھائیوں کو ہم نے آج وہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنی جائداد چھوڑ کے بھاگ گئے تھے آج ایسا قانون بھی آ گیا ہے کہ آج آج ان کو جائداد باپس ملے گی سر جائداد باپس ملنے کا کس نے منع کرا پچھلے پینتیس سال سے وہ دربدار تھے سر کس نے منع کرا ان کو سر آج آج ٹیررزم کے ایکو سسٹم کو ختم کرا ہے سر ٹیررزم کا ایکو سسٹم کیا ہوتا تھا سر ہم اوپری طور پہ ٹیررزم کو آج ان کا جو فنڈنگ تھی ان کا جو نیٹ ورک تھا ان کا جو آور گرونڈ وہ تھا سر ایسا یہ نہیں آج تھوڑا سا سر جرہ جو مخالفت کرتے ہیں ارے جرہ سویلین ڈیت ارے کمپیر کرو نہ پڑھو نہ کس نے منع کرا سویلین ڈیت کا کمپیرزن کرو نیل ہے سٹون پلٹنگ نیل ہے آج کلنڈر نیل ہے آج سویلین کلنگ نیل ہے ارے ارے تھوڑا تھانکس تو کر دینا چاہیئے تھا ارے کشمیر کے لوگ آپ بھی سب لوگ میرے خیال سے گھوم کے آئے ہوں گے بتاتے نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے ہمیں تھانکس کرنا چاہیئے جمہو کشمیر کے معاملے میں کہ بہاں آمن پیس سے بڑھتے ہوئے ہم ایک الیکشن اور سب چیزیں ہوں گی تھری ٹائر کے الیکشن کو بھی آپ الیکشن سمجھئے شکریہ جائن سریمتی رزنی اشوک راو پاٹیل میں فور منٹس چاری